اسلام علیکم جی کیا حل چالے آپ کے ٹھیک ہیں جی میں آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ہوں دعا پڑھ لینے چاہیے پہلے رب شرح لی سادری ویسر لی امری بھلو کتا تب ملی سانی یفقہ ہو کولی اللہ تعالی مجھے تفیق دے کہ میں آپ کو پورا اس میں تعرف کروا سکو یہ دیکھیں جی آپ کے گھر میں چاہے ایک چار پائی کی جگہ ہے آپ میڈ ایج میں ہیں آپ ساس بن چکی ہیں آپ نے اپنے لیے انٹرٹینمنٹ ترہ ترہ کی دونی ایک ہی پینی آپ نے رہنا تاکہ آپ بھی بورنا ہو تو آپ کی لائف اچھی گزرے بہت سا ہوتے ہوتے ہیں ان کے خامن بچارے فوت ہو چکے ہوتے ہیں جب کسی حاصل کی وجہ کچھ بھی ہو چکا ہوتے ہیں اور وہ اپنا ٹائم بزانے کے لیے ان کو بڑی مشکل ہوتے ہیں ساس بخوں کے برطندوں نے بیٹھ گئے دیور کے بچے آپ کو کیا ضرورت ہے یہ کرنے کی اس لیے ہم اس دور سے گزر چکے ہیں ہمارے ہماری ڈیوٹی ختم ہو گئی ہے اب ہم اپنی زندگی انجوائے کریں ہم روز روز زندگی نہیں ملے گ میں یہ نہ کہیں ہم سعودگی سے گزاریں گے ہم یہ لوگ ایسے ہمیں کیا کہیں گے لوگوں کی پرواہ نہیں کرنے لوگ جو کہتے ہیں کہنے دیں آپ کی اپنی زندگی اللہ تعالیٰ نے آپ سے بھی جواب مانگنا ہے کہ آپ کو مینجر کس لیے جسم و ہر چیز آپ کو دیا تھا کس لیے دیا تھا کہ آپ نے اس زندگی کو استعمال نہیں کیا اور اپنا کچھ بھی زندگی میں جانے کی رونا دو نہیں رکھا ہے تو انجوائے نہیں کیا کیوں نہ آپ آج آپ کو انجوائے کریں ہم یہ آپ کو نئی چیز ایک بتاتے ہیں کہ آپ کے گھر میں چاہے ایک چار پائی کی جگہ جیدک میرے پاس سین میں جگہ نہیں تھی لاؤن نہیں تھا میں نے یہ پتہ کیا کیا چھت پہ چھت ہمارے پاس فارغ ہوتی بلکل چھت پہ آپ کو گرین کپڑا ڈالیں اوپر چار او طرف گملے رکھیں گملے رکھیں آپ اس میں ہر طرح کی ویجی ٹیبل لگائے ویجی ٹیبل لگائیں گی جب آپ اپنے گھر کی ویجی ٹیبل توڑیں گے یقین مانے آپ کو آپ کہیں گی کمال ہو گیا بھی آپ ہر وقت نہ توڑے اس کو جب آپ کو دیک باہر سے بھی سبزی والا نہیں آیا جب باہر جانے کا مون نہیں ہے آپ تھوڑی سی توڑے وہ توڑے وہ توڑے اس کا آپ ایک مکس ویجی ٹیبل بنائے آپ کو مزا جائے گا اور آپ کے لیے ہیلتھین کھانا ناشتہ جو بھی آپ جس میں بھی استعمال میں تو زیادہ ناشتے میں اپنا استعمال کرتے ہیں جگر کی ویجی ٹیبل کیس میں کیمیکل نہیں ہوتے یہ کیمیکل فری ہے بزار سے ہر چیز مل جاتی ہے مگر جے جو گھر کی چیز ہوتی ہے اس جیسا اس کا ٹیسٹ نہیں ہے اور فائدہ نہیں ہے یہ مل جی اب دیکھتے ہم کہ میں کیا کرنے لگی ہوں یہ ہے جی میرے پاس تھوڑی سی جگہ یہ اس میں میں نے گملے اس دفعہ میرا تھوڑی سی ویجی کے لیے میں نے کیا نہیں کی تری میرے پوتے پوتے ہیں ماشاء اللہ ہو گئے اب تھوڑے سے شرارتی تھے اب چھوٹی ہے یہ یہ بینگن تھے یہ بینگن آپ جی لاسٹ بینگن ہے میں اس کو ختم کر رہی ہوں کیونکہ اب آگے میں نے دوسرا سیزن آرہا اس کی لگانی ویجی کے لیے اب اس کو میں ختم کر رہی ہوں جی آپ کے سامنے توڑ رہی ہوں بس بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اس میں شفاعت ڈالیں ہمارے لگے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحنہ بینگن تیار ہو گیا اب Büس مر میں کوڑے بنا کے کڑی بڑھاؤں گی اور اس میںگار کے بھینگن ڈالوں گی تو مزا اج اگ Red G دیکھنا آئیں کاش مجھے پتا ہوا آپ کھوں کہ میں سب کو انوائیٹ کروں ٹھیک ہے ذہی ہوگے ہمارے بھینگن ہنجی ایک یہ بھی ہے ن RSP بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھتے ڈی میرے یہ ہمارے کھر کی فائملی کے لیے کافی ہیں پکوڑے بنانے کے لیے کافی ہیں اس سے زیادہ نہیں چاہیے اب میں آپ کو لے کے جاتی ہوں اپنے نیچے والے پوششن میں وہاں باہر میرے پاس چھوٹا سالون ہے اس میں میں نے دیکھیں کہ اکمال کیا ہوا اور ملتے بریک کے بار جیلنج میں آپ کے خدمی میں حاضر ہوگی ہوں اب یہ میں دخاری کو یہ میرے گار کا باہر گیٹ کی چھوٹی سی جگہ ہے یہ چھوٹی سی جگہ ہے اس کے یہ بیکار پڑی ہوئی تھی میں نے کوئی مالی نہیں رکھا ہوا کوئی مالی نہیں رکھا ہوا اس لیے کہ مالی یہ نہیں کہ میں پیسے نہیں دے ساتھ یہ الحمدللہ یہ میں دے سکتی ہوں بہر حال یہ کہ مالی جو صبح صبح آ کے بیلیں بجاتے ہیں ہمیں پائپ دیں ہمیں پانی دینا ہمیں یہ کرنا وہ وہ میرے سے میں پسند نہیں کرتے کہ صبح صبح آ کے شور شرابہ کریں میرے بچے سو رہے ہوتے ہیں میں اور میری میٹ ہم صبح اٹھتے ہیں تو ہم تقریبا نماز پڑھنے کے بعد ہم پانی پیتے ہیں صبح نہارمو پھر ہم باگ کرنے جاتے ہیں اس کے بعد پھر ہماری تھوڑی سی جی انٹرٹینمنٹ ٹھیک میں نے عاملے پر مانا ہوتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی ویجیٹیبل گھر کی توڑ کے میں ڈلواتی ہوں ٹھیک ہے جی اب ہم یہ دیکھو میں سیزن آف ہو گیا ان کا اس لیے میں ان کو ختم کرنا چاہ رہی ہوں اب اگلی سبزی کا سیزن آ رہا ہے تو آج آپ کو لاسٹ جو اس کی فسلیں وہ توڑ کے دکھاتی ہوں کہ دیکھے گا میں ماشاء اللہ آج کل جس کو کچھ بھی نہیں کھاتا تھا پساند نہیں کھاتے آج وہ ٹو ہنڈڑ کی ایک کےجی ہے تو دیکھو میری بیٹی کال بتا رہی تھی کہ میں نے ٹو ہنڈڑ کے میں ایک کےجی لاکے پکائی ہے تو یہ ہفتے میں ہم چوتھی دفعہ پکانی ہی آج کہ دیکھیں کہ آپ کو کیا برا ہے کوئی میں نے دیکھوال نہیں کی کچھ نہیں بس بیجا ہے پانی پہلے پہلے دیتے رہے اس کے بعد اللہ نے پانی بہت دے دیا اس کو تو اب جی اس کو ہم توڑتے ہیں جو ہے کرتے ہیں گھر کی کہ اس کا تو مزہ ہی اور ہے یہ جو ہم توڑیں گے اس کا بہت مزہ آتا ہے مجھے توڑتے ہوئے بسم اللہ حرم اللہ یہ دیکھیں جی یہ ہماری آخری فصل ہے اس کے بعد انشاء اللہ ہم نیچ ٹھائم آلو، میتھی پالک اور پیاغاز یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ دیکھیں اللہ کی قدرت میرے پیارے اللہ نے اپنے پیاری نیم سے ہمارے لیا بنائی ہم تھوڑی سی میند نہیں کرتے تو اور کہاں تھی یہ تو چھپکے لگتی ہیں یہ سامنے مارنے لگتی ہیں میں ڈونڈ نہیں پڑتی کہاں لگتی ہیں یہ کافی مہنر طلب کا ہے ان کو ڈونڈنا کیونکہ گرین ہی پتے ہوتے ہیں اور گرین کلر کیے بھی ہوتی ہے چھوٹا سا بی بی ہے جی اس کو بھی توڑ لیتے ہیں کیونکہ اب ہم نے اس کو فارک کر دینا ہے تو اس لیے یہ دیکھو ماشاء اللہ اس میں چھپی ہوئی ہے دیکھیں کہ کہاں کہاں چھپی ہے اللہ کی شان کہ ان کا ہنڈ گیا میں جانے کو دل نہیں کر رہا یہ دیکھو سبحان اللہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاء اللہ اور کتنی کتنی صحت ماندے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ تو یہ کتنا مجھے مزا آ رہا آپ سوچ نہیں سکتی کہ مجھے کتنا مزا آ رہا ان کو توڑنے میں اور یہ میری آج کی ہنڈ گیا اتنی اچھی بن جائے گی مجھے بزار سے آج کچھ مگوانا پڑے گا پکانے کے لیے دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہے ایک یہ ہے جی ماشاء اللہ یہ بھی ہے جی ایک یہ رکھو تھا نا یہ ماشاء اللہ یہ باقی ہم ان کو پھر بعد میں ڈونڈے کہ جب بیل ہوتاریں گے نا کافی ساری اندر سے اندر سے چپی ہوئی کافی ساری نکل آئیں گے تو اس لیے ابھی جو آپ کو دکھانا تھا مقصد یہ تھا کہ آپ بھی انکامہ میں مصروف ہو جائیں زندگی جنت بن جے گی اور آخرت بھی اپنی سوارے کیونکہ ہم عبادت بھی کرتے ہیں یہ نہیں کہ ہم انہی چیزوں میں سے ہم بجائے کہ لوگوں کی برہنگیں کرنے بیٹھے ہیں اس کی توڑ میں اس کی توڑ میں وہ کیا کر رہا وہ کیا کر رہا آپ سے بہتر ہے کہ آپ یہ دیکھیں یہ میں نے بہنگل گیا تھا نیچے اس کا پودا دیکھیں کتنا بڑا ہو گیا جے بہنگل میں نے کافی توڑے اس کے آپ اس کو بھارا پھول لگنے شروع ہو گیا مگر میرے لیے جے بے مہنی ہے کیونکہ اب میں نے اس کو ختم کر دینا ٹھیک ہے تو چلیں جی انشاءاللہ آپ بھی یہ کر کے دیکھیں آپ کو مزا ہے کہ ٹھیک ہے زندگی کو رنگین بنائیں وہ چاہے ہی نہیں کیوں زندگی ہوتی ہے وہ بیماروں کی بیمار بندہ نہیں ہوتا صرف ہم اپنے وہ کردار سے بیمار ہوتے ہیں کیونکہ ہم نے اپنے ایسی کام پاکے سوچے ڈالی ہوتے ہیں دنیا داری میں اوٹ کے بھموں کے برسندوں نے بیٹھ گئے جاڑو دے نے بیٹھ گئے ہمارا کام نہیں ہم نے کر لیا اب ہماری ڈیوٹی ختم ہم انجوائے کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے